اسلام علیکم جی بہت بہت بات میں بہت 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 باتا ہے اینجی 504 کا لیسن 25 ہم آج ڈسکس کریں گے جو کہ ایمپریکل ایویڈنس اینڈ سوشیو کلٹرل لرننگ سے ریلیونٹ ہے کافی ایزی لیسن ہے بہت چھوٹا سی لیسن ہے ویداؤٹ ٹائم ویسٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایمپریکل ایویڈنس کی بات کی گئی ہے اگر تو ایمپریکل ایویڈنس کی اگر ہم پورے ورڈ کی دیفنیشن دیکھیں تو وہ کیا ہوگی کہ یہ ریفر کرتا ہے اس ڈیٹا کو جو کہ کلیکٹ کیا گیا ہو ایسپریمنٹیشن اور میرمنٹ یہ کچھ تھیریز کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایمپیریکل ایویڈنس جو آپ پروپر ریسرچ کر کے جو ہے وہ کوئی ایویڈنس دیتے ہیں کوئی ڈیٹا جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایمپیریکل ایویڈنس کہتے ہیں اگر تو ہم سوشو کلچرل لرننگ کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل انوائرمنٹ میں ہم لرننگ کرتے ہیں تھرہو انٹریکشن تھرہو کمیونکیشن with the native speakers of english language and many other languages جو ہوتے ہیں ان کے نیٹو سپیکر کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم کمیونکیشن کرتے ہیں تو سوشل انٹریکشن کے تھرہو جو ہم لرنگوج سیکھتے ہیں اپنے سوشل کلچر میں اس کو ہم سوشو کلچرل لرننگ کہتے ہیں اگر اوور ہم دیکھیں اس کا تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اسی طرح ہم نے اس میں ایویڈویشن پڑھنی ہے سوشو کلچرل تھیری کی اس کی سکوپ پڑھنی ہے کچھ ہم نے سوشو کلچرل view of learning دیکھنا ہے تو وہ ہی ساری چیزیں پرانی ہیں کونسپٹ مل گیا ہے آپ لوگوں نے اس کونسپٹ کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے اب جو یہاں بتایا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں الجافری اور لنٹوف جو تھا اس نے کنڈکٹ کی تھی سٹڈی یعنی کہ مطالعہ کیا تھا کیا مطالعہ کیا تھا کہ examine کی تھی ایسر ڈویلپمنٹ یعنی کہ سکنڈ لانگوز ڈویلپمنٹ دیورنگ سکیفولڈنگ اور ٹیچر سوڈنٹ ڈاک سکیفولڈنگ کونسا کونسپٹ تھا جس میں ہمیں کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ریسرچرز جو ہیں وہ لوگڈ فور انکریزڈ ایکیوریسی آور ٹائم کہ ریسرچرز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھڑتی ہوئی ہماری ایکیوریسی ہوتی ہیں درستگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں اس پر جانج کرتے ہیں ایویڈنس آف سٹوڈنس ڈویلپنگ کپیسٹی ٹو سیلف کریکٹ کہ ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے سیلف کریکشن پیدا کرنے کے بارے میں جو وہ ریسرچ کی گئی اس پر سٹڈی کی گئی ہے یعنی کہ جو ڈیپینڈنسی فیکٹر ہے اس کو کم کیا گیا ہے جس کے تھو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی ٹوٹر پر depend کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کو ریڈیوز کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ریسرچرز آرگیو دیکھ در ریڈیوزڈ نیڈ فور ادھر ریڈیوزڈ کنسٹیٹیوٹیڈ ایویڈنس فور مایکرو جینیٹک ڈیویلپمنٹ ویدن دا لرنرز زیٹ پیڈی اب یہاں بتایا گیا ہے کہ ریسرچرز جو ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں در ریڈیوزڈ یعنی کہ یہ جو ریڈیوز فیکٹر ہے نیڈ فور ادھر ریڈیوزڈ اس کے لیے اور بھی ریڈیوزڈ کی ضرورت ہے فور اگزامپل کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی فیڈبیک کی سپورٹ کی فروم ادھرز دوسروں سے فور اگزامپل ٹیچر ہیں یا پھر نیٹیو سپیکرز آف انگلیش یا ان سے تو اس کو ادھر ریڈیوزڈ کہتے ہیں جو کہ کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے کوئی ایویڈنس فور مایکرو جینیٹک ڈیویلپمنٹ ویدن دا لرنرز زیٹ پیڈی اگر تو زیٹ پیڈی کی بات کریں تو یہ زون آف پروکزیمل ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر آپ کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی یعنی کہ اس کے درمیان کی سٹیج فور اگزامپل کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو الڈی پتا ہے آپ کو وہاں پر گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کے لئے آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے آپ ٹیچر سے گائیڈنس لے رہے ہیں تو وہ جو درمیان کی سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم زون آف پروکزیمل ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ آپ اس زون میں ہیں اس کے علاوہ اگر تو ہم مایکرو جنیٹک ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس وہ سٹڈی ہوتی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے چیلڈرن یا بچے جہاں وہ لرن کرتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن اگر ساتھ ہم دوسری سائٹ پر دیکھیں تو یہ وہ ایڈیا بھی ہوتا ہے جہاں پر کوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لینگویج ایکویزیشن کی ساتھ ہم پرابلم سالونگ کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر تو ہم اڈرٹس کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں بچوں کے پرسپیکٹیف سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاو چلڈرن لرن اینڈ ڈیویلپ جو نالیج وہ لے رہے ہیں اس کو کس طرح سے وہ لے رہے ہیں کس طرح لرن کر رہے ہیں کس طرح سے ڈیویلپ کر رہے ہیں کس طرح سے وہ پروسس کر رہی ہے انفرمیشن ان کے ذہنوں میں اور اگر ہم اڈرٹس میں دیکھیں تو اس میں یہ کوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے لانگویج ایکویزیشن میں پرابلم سالونگ میں تو ان سب میں یہ جو ہے اس کو مایکرو جنیٹک ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سوشو کلچرل تھیلی اس ریلیٹیو نیوکمر تو دا فیلڈ یعنی اس فیلڈ میں ایک طرح سے نیوکمر ہے اور اس دسٹنکٹیو فیچرز آر اس کے دسٹنکٹیو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں کہ اٹریجیکٹ کنونشنل سیپریشن بیٹوین سوشل ان سائکلوجیکل اسپیکٹس آف کاؤگنیشن انڈ ڈیویلپمنٹ اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ فرسٹ پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ریجیکٹ کرتا ہے کنونشنل سیپریشن جو کہ سوشل اور سائکلوجیکل اسپیکٹ میں ایک سیپریشن فیکٹر ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کیوں ریجیکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ سوشو کلچرل جو ہمارے پاس تھیری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ زور ڈالتا ہے کمیونکیشن پر انٹریکشن پر ٹھیک ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ وہ شیپنگ کرتی ہے ہماری کوگنیشن کو کوگنیشن کس طرح سے شیپنگ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سائکلوجیکلی لینگویج کے پروسس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہے کہ ہم سوشل اور سائکلوجیکل اسپیکٹ جو ہوتے ہیں کوگنیشن کے اس کو ہم سپریٹ نہیں کر سکتے اور آبیس سی بات ہم سپریٹ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ یہ دونوں جو ہیں بہت سین ایس انٹرکنیکٹی ٹھیک ہے کہ یہ دوسرے سے انٹرکنیکٹی ہے ان کو سپریٹ کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ میں نے کہا ہے کہ it also reject the classical view of language as a formal abstract system یعنی کہ یہ جو classical view of language ہے فور اگزامپل کی چومز کی نے کہا تھا کہ language ایک inatability ہے ٹھیک ہے تو اس والے کونسپٹ کو جو ہے وہ یہ ریجیکٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اس کے علاوہ تھرڈ میں اس نے کہا ہے learning is seen as a social and intermental activity کہ یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ social اور intermental activity جو کہ ذہن سے لنک کر دیا ٹھیک ہے تو یہ دین پوائنٹس تھے کہ important ہیں آپ کو آ سکتے ہیں اس کے علاوہ there are challenging ideas for a second language learning research community accustomed to the charms and distinction between language competence and performance and psycholinguistic assumption تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ challenging idea second language research community کے لئے language competence and performance کے درمیان جو یہ فرق واضح کیا گیا ہے اور reject کیا گیا کچھ idea کو تو یہ challenging task ہے these research approaches are affected by difficulties in developing explanation and generalization through naturalistic research these research approaches are affected by difficulties بہت صاری difficulties کے through obviously بات criticize بھی کیا جاتا ہے researcher they have tried to address them یعنی کہ ان problem سے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کر کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ socio cultural theory view language is a tool for thought یعنی socio cultural theory language کو دیکھتی ہے as a tool for thought اس کا مطلب ہے important quiz بھی ہے اگر تو ہم اس tool for thought کی line کو دیکھے تو ہمارے thought کو how we think what we think and language and thought are closely interconnected ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ language اور thought جو ہوتے ہیں دونوں interconnect کر رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ language نہ صرف mean of communication interaction ہے بلکہ ہمارے thought کو بھی shape کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باہر researchers and scholars جیسا کہ ہمیں پتا مگر پھر بھی they need to be communicate effectively to others کہ باقیوں کے ساتھ انہیں communicate کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ Dialogic communication is central to the joint construction of knowledge کہ Dialogic communication جو ہوتا ہے وہ اصل میں بسیکل ہوتا ہے کے open exchange of ideas between two اور more people یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی idea پر بحث کرنا ہے باتشت ہونا اس کے علاوہ private speech and meta statement are well used positively as instrument for self regulation کہ instrument کے طور پر positively use کے جاتے ہیں self regulation کے لئے ٹھیک ہے however it does not کمی ہے مکمل یہ overview پورا ہوتا اس کے اوپر نظر سانی نہیں کرتا اس کے علاوہ social linguistic perspective to second language learning کیا ہے social linguistic or the study of language is used in a diverse field with multiple theoretical perspectives basically social linguistic کیا ہے جس طرح سے ہم language کی study کرتے ہیں scientifically social area میں یا social environment میں اس لنگویسٹک کہتے ہیں اگر last line آپ دیکھیں important line میں اس کو highlight کر دیتی ہوں تو یہاں پر بتایا گیا social linguistics are interested in explaining why speak differently in different social context کیا ہم different social context میں جو ہے وہ different speak کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ interested ہوتا اس کو explain کرنے میں ٹھیک سپیکر ہوتے ہیں اور different way of talking ہوتی ہے تو یہ perspective اور یہ نکتہ نظر ہے یہ different ہے باقی یہاں پر important تھا یہ points important ہیں ٹھیک ہے ساتھ آپ لوگوں سے empirical evidence کی definition پوچھ سکتے ہیں اگر اس سے relevant نہ کچھ آیا social cultural theory سے relevant کچھ بھی آیا آپ لوگ نے پیچھے سے اتنا زیادہ اس کے بارے میں پڑھ آیا آپ لوگ کے لئے مشکل نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو بار بار بتایا کہ communication کرنا social interaction ہونا اس سب کے through language acquisition ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اگر اپنے words میں نہ لکھیں تو یہ بہت برا ہوگا کیونکہ میں آپ لوگوں کو ریسرچ بیس چیزیں پروائیڈ کرتی ہوں آپ کے اندر میرے خیال میں اب تک امرج ہو جانا چاہیے concept باقی next lecture جلدی آئے گا انشاءاللہ آپ کے exam سے پہلے سارے lectures approach کر دیے جائیں گے دعا میں آد رکھے گا اگر چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملیں دعا میں آد اکھے گا اللہ آفیس